موٹر سیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر دیکھے گئے انہیں کسی صورت پٹرول نہیں ملے گا ملک بار میں بغیر ہیلمٹ کے پٹرول پمپ پر آنے والے موٹر سیکل سواروں کو پٹرول دینے پر پبندی آئیت کر دی گئی لیکن اس پبندی کے اطلاق کے بعد بھی شہریوں کی جانب سے تاحال غفلت بڑھتی جا رہی ہے جبکہ پٹرول پمپ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سیکل سواروں کو بھی پٹرول دے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف نہ تو کوئی ایکشن لیا گیا اور نہ کوئی کاروائی کی گئی یاد رہے کہ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے اور ٹریفک حاصلات میں نمائیں کمی لانے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس لخور نے بھی کئی اقدامات کیے جن میں سے ایک موٹر سیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دینا تھا گزشتہ برز موٹر سیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا تھا جس کے بعد لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی کی انتظامیہ نے بغیر ہیلمٹ والے موٹر سیکل سواروں کو پٹرول فروحت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس زمین میں پٹرول پمپ مالکان کو بھی سختی سے ہدایات جاری کی گئی تھی ان ہدایات میں مزید کہا گیا تھا کہ اگر کسی پٹرول پمپ مالک کی جانب سے اس کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف صحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی گزشتہ برز 21 دسمبر کو لاہور خائی کورڈ نے ہیلمٹ نہ پہننے والوں کا ایچلان کرنے کا حکم دے دیا تھا لاہور خائی کورڈ نے اس حوالے سے حکم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ موٹر سیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کا بھی ایچلان کیا جائے بعض ازاں روان برس کے آگاز پر ہیلمٹ کے بغیر موٹر سیکل چلانے والوں کی حلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کی ہدایت کر دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سیکل چلانے والوں کی موٹر سیکل بند کر دی جائے محکمہ داخلہ پنجاب نے بغیر ہیلمٹ والے پرول پمپس کے خلاف بھی کاروائی کرنے اور انہیں سیل کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں تاہم موٹر سیکل سواروں سے ہیلمٹ کی پبندی پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا سکے لیکن ان تمام ترخدایات کے باوجود تحلحال موٹر سیکل سوار ہیلمٹ نہ پہن کر عدادی احکامات اور انتظامیہ کی ہدایت کی خلاف وردی کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ